نمسکار میں سیف جعفری اور ہم موجود ہیں ڈلی کے سنگو بارڈر پہ وہ سنگو بارڈر کے جب 26 نومبر میں ہریانہ پنجاب کے کسانوں کا ایک چتہ اپنی مانگ کو لے کر اور کرشی قانونوں کے خلاف جب پنجاب اور ہریانہ سے دلی کی طرف چلتا ہے کوچ کرتا ہے دلی کی طرف تو یہی وہ جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں کہ جہاں ان کسانوں کو پولیس کی بربرتہ کا شکار ہونا پڑا اور پولیس کی بربرتہ کا شکار ایسے ہی نہیں بلکہ کچھ وارٹر کینن جو پولیس نے ان کسانوں کو پرستعمال کیے آنسو گیس کے گولے اور لاتھیا بھی تھیں جو ان کسانوں کو کھانی پڑی جو اپنی مانگو کے لیے دلی کوچھ کرنا چاہتے تھے ان میں سے بہت ساری کہانیاں بنی بہت سارے چینل سے جو ترہ ترہ کی ریپورٹنگ آپ کو انہوں نے دکھانے کا کام کیا گودی میڈیا کے چینل انہیں لیکن میں یہاں گراؤن زیرو پر موجود ہوں اور میرے ساتھ وہی شخص موجود ہیں جو اُس دن اس کسان آندولن میں شامل تھے اور پولیس کی بربرتہ کو دیش کا یہی انداتہ جو اتنی محنت کرنے کے بعد آپ اور ہمارے لیے اپنا ان اگانے کا کام کرتا ہے وہی انداتہ جوانوں کے ظلم کا شکار برداشت کر رہا تھا جس سے کی ان کی سمسیاؤں کو حل ہو سکے ان کی مانگو کو مانا جا سکے میرے ساتھ وہی بزرگ ہیں آپ سے پہلے ملواتا ہوں پوری بات ان سے کروں گا شروع سے لے کے آخر تک کی کہ کیسے کہاں سے وہ چلے کیا ان کے ساتھ ہوا اور جب سے وہ آج لگتا تیروا دن ہے وہ اسی سنگو بورڈر پر کابیز ہے اپنی مانگو کے لیے ان تین کرشی قانونوں کے خلاف حالکہ وہ بات الگ ہے کہ ایک طرف سرکار کہتی ہے کہ کرشی قانون جو ہیں وہ کسانوں کے حق میں ہیں لیکن وہیں ان کسانوں کا کہنا ہے کہ جو کرشی قانون ہے اس کو بنانے سے پہلے نہ ہم سے کوئی سلح مشورہ کی گئی بلکہ سرکار نے چوری سے اس بسک کو بلکو پاس کرا دیا تاکہ کسان سنگٹن اس کا ویروت نہ کر سکے اب کسان اس کا ویروت کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے ہیں تو پہلے آپ کو انہی سے میں ملواتا ہوں انہی بزرگ سے جو آپ کو 26 نومبر کی پوری داستان اپنے شبدوں میں سنائیں گے چاچا سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب 26 نومبر میں آپ لوگ چلے جو سنگو بورڈر پر ایک ہنسک جڑپ ہوئی آپ کے اور جوانوں کے بیچ میں شروع سے لے کے آخر تک کی ذرا ہمارے درشکوں کو وہ کہانی بتا دیں میں تصیل سمرارہ جلال لدیانتوں اسی ٹرائٹر ٹرالیا نار شبی طریق نوں اکٹھے ہوگے کافرے روپ بیچ پیابزوں سارے کسان پر آ رہے سی جنہاں سانوں سمپو پاڈر تے حریانے دی پلیس نے روکیا اور ساڑے نا بس لکی کی تی اور ساڑے نو جوان بیرانے بھرتی دکھاؤں دیا ہی انہاں دے گیس سو دو گوڑے ساڑے دوں نے برائے اور پانی نے بشاڑا ماریاں انہاں تصیل چالدے ہوئے انہاں نے ٹرائٹران دے نار انہاں نے بیریکٹر توڑ کے اسی اگگے ننگی آئی اگگے آگے ڈیلی بھرتی دے پہنچ چکے ہیں شبی تری تو لے کے آج تک اسی ایسے ترنے دے بیٹھے ہیں موڈی سرکار کسانہ دیا جو اتنوں کاڑے کنون نے اور رد کرے ایم ایسے پی اور اکسی ڈیلی بیلہ دو ہیار بھی اسنوں بھی رد کرے اور جیڑیاں میں کسانہ نہیں مانگانے وہ جنہاں جنہاں موڈی سرکار رد نہیں کر دی انہاں چیرہ اسی ایتھو ترنے نہیں لانگی مرکے جام آگے جہاں موڈی دے جنہاں بھی کنون کرے ہوئے انہوں موڈی سرکار رکھاں گی دادا اُس دن جب آپ یہاں پر آئے چھبیس نومبر میں اور پولیس نے آسو گیس کے گولے چھوڑے کیا اسٹیٹی تھی کیا منظر تھا کسانوں کے بیچ میں انداتاوں کے بیچ میں پولیس کا آسو گیس کے گولے اور لاتھیا چلا رہی تھی تب بارٹر کینن چلا رہی تھی ہاں شمبو بارٹر پر پر پرس سے ساتھ ہمارا بہت مقابلہ ہونے کا مل ہو ہوا ہمارے پاس بھی ایٹ پچھر تھا ہم نے بھی اُس کو دخوایا ہے اگر ہم ایک لاتھی یارج کرو گئے ہم ماریں گے تمہارے بھی پر اس نے جو لاتھی یارج کیا ہلکا لاتھی یارج ہویا ہمارے ساتھ اور جدو نوجوانہ نے آگے بیڑگیٹ توڑ کے آگے نہ گئے تو پرس نے پیچھے اٹھنا پیا اس میں لگ بک کتنے کسان زخمی ہوئے جو پولیس کے ساتھ جھنپ ہوئی اس میں کم سے کم چار پانچ لوگ تھا زیادہ زخمی ہوگی جن کو پی جے چندگر میں لیانا پڑا اور باقی لاتھی یار ممولی لاتھی یار ہوئے چوٹ کبھی جھنپ لگی اس میں یہ سنا کی بعد میں کسان کی بھی اس میں موت ہوئی موکے پر ہی موت ہو گیا اس کا تو ایک کسان کا تھا وہاں موکے بھی موت ہو گیا تھا اور جو اس کے ساتھ ہی تھے ان کو پی جے میں نے چندگر لیانا پڑا کب تک آپ لوگوں کا بیٹھنے کا پروگام ہے کل تو آپ کا بھارت بند ہے نو تاریخ میں سرکار نے پھر آپ کو بات کرنے کے لیے بلائیا ہے تو آگے کیا روپ ریکھا ہے کیا رنی تھی کب تک یہاں بیٹھے رہنا ہے کیسے کیا آپ کا آپ نے سوچا ہے کل کو تو پیار بند ہے ڈلی بند ہے بلکل ایک کوئی دو رہنی ہے اور نو تاریخ کو ساڑھی کسان بھائیوں کو جو تیک تیم جسے بندیاں ہماری وہ سبھی لوگ جائیں گے سانسن بیٹھ کر بات کریں گے اگر ہمارا گورنمنٹ مانے گی اور رد کرنے کے لیے کانکرون رد کریں گی اور بی ایم ایس بی وہ لیکسی روم میں دے گی دو ہیار بی اور جو ایک کسانوں کے لیے جو ایک بڑا کام کیا ہے انہوں نے پراری سارنے کے لیے جو بولا ہے بھی ایک کروڑ روپیہ جرمانہ مان لوگ کسی کسان کے پاس دو ٹائی کے لیے ہے وہ کروڑ روپیہ کہاں سے لائے گا اور پانچ سال کی سجا بولتے ہیں وہ بھی رد کرے گا ہم بافت جائیں گے نہیں بافت نہیں جائیں گے چاہے مینہ چھے مینے ہمارے پاس سال بھی رکھنا با بھی جائیں ہم جہیں رکیں گے بافت نہیں جائیں گے یہ بہت بہت شکریہ چاچا ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ وہ بزرگ تھے جو اس دن 26 نومبر میں موجود تھے اور اپنے زبان سے بتا رہے تھے کہ کس طرح سے پولیس کے ظلم کا شکار یہ اور ان کے ساتھ ہی کسان ہوئے ہیں اور ہم لوگ سنگو بورڈر پر موجود ہیں اور پل پل کی خبریں آپ کو سنگو بورڈر کی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ سنگو بورڈر کی پل پل کی خبریں آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں